ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جی کہ جو ہمارے جوڑوں والے کبوتر ہوتے ہیں جن میں ہمیں جن کے بچے پلوانے ہوتے ہیں جن کبوتروں سے ان کی خوراق کیسی ہونی چاہیے تو جی یہ دیکھیں میں آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ یہی دیں اس میں آپ کالے چینے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کالے چینے نہیں ہیں تو ان کی چینے کی دال میں کالے چینے اس وقت دیتا ہوں کبوتروں کو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ زیادہ کمزور ہو رہے ہیں یا سوکڑے کی طرف جا رہے ہیں اکثر ہوتا ہے یہ کبوتر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو فیڈ کروا کروا کر اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی ہڈی نکلاتی سینے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ کبوتر سوکڑے کی طرف جا رہا ہے تو آپ بھی کوشی کریں کہ یہ چینے کی دال باجرہ ساتھ میں کوئی اور دال کالے چینے دیسی اور سلو مکھی کے پھول وغیرہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں ہیں یہ فروری کا مہین ہے تو اس میں یہ چیزیں اگر آپ مکس کر کے دیتے ہیں ایک تو یہ کھائے گا بہت شوق سے بڑا دانا باجرہ جو ہے ان فروری کے موسم میں آپ تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں خاص کر یہ جو جوڑوں والے کبوتر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو باجرہ کی مقدار زیادہ کر دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ یہ دوبارہ مادی کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا اور بچوں کو فیڈ کروانا کم کر دے گا اور مادی دوبارہ انڈو کی طرف آ جائے گی تو یہ بچوں کو فیڈ کروانا چھوڑ دیں گے بچوں کو فیڈ کروانا چھوڑیں گے تو یہ آپ کے بچے کمزور رہ جائیں گے بچے کمزور رہیں گے تو ان کی پرواز ان کی گروت ہی وہیں رک جائے گی یعنی کہ جو بچہ دو تین ماہ میں پورا بن جاتا ہے وہ چھے ماہ میں وہ ایسا سلو سلو اور کمزور سا بند تو وہ بھی پورا جائے گا لیکن اس میں آپ کو فرد واضح نظر آئے گا کہ وہ کمزور ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ بایاد رکھیں کہ کبوتروں کو فیڈ کرواتے وقت یہ مختلف دانیاں یعنی کہ تبدیل کر کر دانا دیا کریں نہ کہ ایک ہی دانا بار بار دینے سے کبوتر جو ہے اکتا جاتا ہے وہ اکتا گیا تو وہ آپ کو وہ فیڈ یعنی کہ وہ دانا جو ہوگا وہ اس طریقے سے وہ نہیں کھائے گا یہ اب ہم وہیں ڈالنے لگیں کبوتروں کو کھول دی ہے اب یہ دیکھئے گا یہ بہت شوق سے یہ دانا کھائیں گے میں اپنے کبوتروں کا اسی طرح خیال رکھتا ہوں اور روز تقریبا نظر ڈالتا رہتا ہوں جوڑوں والے کبوتروں کو خاص کر دیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی یہ ماری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں اور ہمیں اگر خیال نہ رکھے تو پتا بھی نہیں چلتا یہ دیکھئے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کس شوق سے چنے کی ڈال اور یہ ڈالیں کھائیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے انہوں نے چنے کی ڈال آپ نے دیکھا ہوگا مجھولٹی کبوتر ہوگی ہے وہ چنے کی ڈال پر اٹیک کی ہے سب سے پہلے کبوتر جو ہے جوڑوں والا کبوتر جو انہوں نے بچے پالنے ہیں وہ خوشی کرتا ہے کہ مجھے بڑا دا نہ ملے بڑا دا یہ دراصل یہ جو ڈکن بالٹی کا کیپ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈر رہے ہیں میں اس کو نیچے گرا دیتا ہوں تاکہ یہ زمین سے ران سے کیونکہ نیادت نہیں ہے کہ یہ کسی برتن میں دانہ کھائیں یہ زمین پر گرا ہوا دانہ جلال شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں زمین پر گرا دیتا ہوں تو اب یہ بڑے شوق سے کھائیں گے اب یہ ڈریں گے نہیں دراصل وہ اس برتن کی وجہ سے ڈر رہے تھے جس میں میں نے دانہ ڈالا تھا اب دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ دانہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سب سے زیادہ ڈال چنے کی جو ہے استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈر والے کبتر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہوں نے بار بار جا کے فیڈ کروانا ہوتا ہوں نے بیوی کو تو یہ اگر باجرہ کھائیں گے تو یہ تھک جاتے ہیں چون چلا چلا کے چلا چلا کے زمین پر تھک جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں موٹا تھا جو ہے نا وہ زیادہ شوق سے کھائیں اب جو جو جن جن کبتروں کے انڈوں سے وہ بچے نکلے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ چنے کی دال پر اٹیک کر رہے ہیں تو چنے کی دال سب سے پہلے فینش ہوگی بعد میں مونکی دال فینش ہوگی اسی طرح انڈ پر باجرے کی باری آئے گی ابھی میں باہرہ ڈال رہا ہوں کیونکہ موسم تھنڈا ہے یعنی کہ ساتھ ساتھ موسم گرمی کی طرف آئے گا میں باجرہ تقریباً بہت کم کر دوں گا بہت ہی کم مقدار باجرے کی رکھوں گا تو اسی طرح آپ بھی اپنے کبتروں کے خیال رکھیں گے یہ جو موٹا دانہ تھا یہ کبتروں زیادہ شوق سے اور اپنی زیادہ وہ کھاتا ہے تو اس طرح آپ بھی ان کو موٹا دانہ کوشی کیا کریں میں گندوں کو اتنا زیادہ بسان نہیں کرتا گندوں میں بہت کم ڈالتا ہوں انہیں لیکن چنے کالے چنے اور یہ جو کالے چنے کی دال ہے یہ میں کبتروں کو زیادہ ڈالتا ہوں اور اسے کبتر ہیلتی سٹرانگ اور اس کی ہڈی وغیرہ بہت سخت رہتی ہے تو یہ تھی جی ہمارے یہاں کی ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا یہ کبتروں کی فیڈ کے مطلق کہ ہمیں جوڑوں والے کبتروں کو کونسی فیڈ ڈالنی چاہیے کونسا دانہ ڈالنا چاہیے چنے کی دال آپ موٹا دانہ کوئی بھی انہیں ڈالیں گے تو یہ ماشاءاللہ بڑے شوق سے کھائیں گے ان کی گروت ان کے بچوں کے گروت پہ یہ بہت زیادہ پوزیٹیو جو ہے وہ اثر چھوڑتی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا نوٹیفکیشن والے بٹن کے بیل کے اوپر بھی ضرور کلک کیے گئے اللہ حافظ